ایک تاجر اپنی محنت سے کامیاب ہوا اور ایک وہ بہت بڑے ادارے کا مالک بن گیا جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے ادارے کے ڈائریکٹروں میں سے کسی کو اپنا کام سوپنے کی دلچسپ ترقیب نکالی اس نے ادارے کے تمام ڈائریکٹروں کا اجلاس طلب گیا اور کہا میری صحت مجھے زیادہ دیر تک اپنی ذمہ داریاں نبھانے کی اجازت نہیں دیتی اس لئے میں آپ میں سے ایک کو اپنی ذمہ داریاں سوپنا چاہتا ہوں میں آپ سب کو ایک ایک بیٹ دوں گا اسے بونے کے ایک سال بعد آپ اس کی صورتحال سے مطلع کریں گے جس کی بنیاد پر میں اپنی ذمہ داریاں سوپنے کا فیصلہ کروں گا کچھ عرصہ بعد سب ڈائریکٹر اپنے بیٹ سے اگنے والے پودوں کی تعریفیں کرنے لگے سوائے زید کے جو پریشان تھا وہ خموش رہتا اور اپنی خفت کو مٹھانے کے لئے مزید مینہ سے دفتر کا کام کرتا رہا دراصل زید نے نیا گملہ خرید کر اس میں نئی مٹی ڈال کر بہترین کھار ڈالی تھی اور روزانہ پانی بھی دیتا رہا تھا مگر اس کے بیٹ میں سے پودا نہ نکلا ایک سال بعد ادارے کے سربراہ نے پھر سب ڈائریکٹر کا اجلاس بلائے اور کہا کہ سب وہ گملے لے کر ہیں جن میں انہوں نے بیٹ بویا تھا سب خوبصورت پودوں والے گملوں کے ساتھ اجلاس میں پہنچے مگر زید جس کا بیٹ یگہ نہیں تھا وہ خالی ہاتھ ہی اجلاس میں شامل ہوا اور ادارے کے سربراہ سے دور والی کرسی پر بیٹھ گیا اجلاس شروع ہوتے سب نے اپنے بیٹ اور پودے کے ساتھ کی گئی مینر کا حال سنایا اس امید سے کہ اسے ہی سربراہ بنایا جائے سب کی تقریر سننے کے بعد سربراہ نے کہا ایک آدمی کم لگ رہا ہے اس پر زید جو ایک اور ڈائریکٹر کے پیچھے چھپا بیڑا تھا کھڑا ہو کر سر جکائے بولا جناب مجھ سے کچھ ہو سکا میں نے کیا مگر میرے والا بیٹھ نہیں ہوگا اس پر کچھ ساتھی ہنسے اور کچھ نے زید کے ساتھ ہم دردی کا اظہار کیا چائے کے بعد ادارے کے سربراہ نے اعلان کیا کہ اس کے بعد زید ادارے کا سربراہ ہوگا اس پر کئی حاضرین مجلس کی حیرانی سے چیخ نکل گئی ادارے کے سربراہ نے کہا اس ادارے کو میں نے بہت میند اور دیانتداری سے اس مقام پر پچھایا ہے اور میرے بعد بھی ایسا ہی آدمی ہونا چاہیے اور وہ زید ہے جو میندی ہونے کے ساتھ دیانتدار بھی ہے میں نے آپ سب کو ابلے ہوئے بیٹھ دیئے تھے جو اگ نہیں سکتے سوائے زید کے آپ سب نے بیٹھ تبدیل کر دیا اے بندے مت بھول کہ جب کوئی نہیں دیکھ رہا ہوتا تو پیدا کرنے والا دیکھ رہا ہوتا ہے اس لئے دیانت کا دامن نہ چھوڑ